موسیقی آدھاب ناظرین خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں تحسین منور آج ہمارے درمیان ایک ایسی اہم شخصیت موجود ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جو سینٹرل یونیورسٹی ہزہ ہیں اس کی پہلی وائس چانسلر جو ہیں خاتون وائس چانسلر وہ ہے وہ جامعہ ملہ اسلامیہ کی پہلی خاتون وائس چانسلر ہیں ہی تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جامعہ ملہ اسلامیہ کی پہلی خاتون وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر صاحبہ سے پروفیسر نجمہ اختر صاحبہ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے خاص ملاقات میں اور آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ موقع دیا ہم اس کے شکر گزار ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب ایک خاتون کو اتنی بڑی اہم ذمہ داری دی جاتی ہے اور ایک ایسی تاریخ یونیورسٹی کی جس کا نیشنل مومنٹ میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے اگر کہیں ہم ہماری جو آزادی کی تحریک ہے اس میں جامعہ ہم اس کو سب سے آگے دیکھتے ہیں تو ایک ایسی یونیورسٹی کے ساتھ جڑ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہی نہیں ہوں میں میں ساری سنٹرل یونیورسٹیز میں پہلی مہلا وائس چانسلر ہوں جیسے کہ یہ اکثر بات ہوتی ہے اور یہ بہتی ریئر چیز ہے جو مجھے دی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اس پر کوشش پوری کوشش اور امید بھی ہے کہ میں اس پر پوری اتروں دلچسپ بات یہ ہے نجو صاحبہ کہ آپ اس کی خاتون وائس چانسلر تو ہیں ہی چانسلر بھی جو ہیں خاتون ہیں اور اتفاق دیکھیں یا حسن اتفاق کہیے کہ دونوں ہی نجمائیں ہیں تو یہ جو ہے یہ جو بیل ہے یہ جامعہ کے لیے کتنا خوش آئند ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا کیونکہ ہماری چانسلر بھی گورنر ہے میں نے پر کی اور ایک بہت ہی امننٹ پرسناللٹی ہے اور ان کا پورا تعاون مجھے ملتا ہے اور اس لیے مجھے اپنے کام میں جو کچھ کام میں کر رہی ہوں ہیں اس میں بہت آسانی اور سہارا ہے اور یہ کامبینیشن اچھا چلے گا جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کو جامعہ ملی اسلامیہ کا وائس چانسل مقرر کیا جا رہا ہے تو کس طرح کا خوشی کے ساتھ ساتھ کوئی احساس ذمہ داری آپ کے ذہن میں آئی اور ایک آپ نے آگے کا لائن آف ایکشن لائے عمل کس طریقے سے سوچا ہوگا کہ مجھے جامعہ کو کس طرف لے کے چلنا ہے اور کوئی ایک آپ کا ایک اہم ٹارگٹ بھی ہے کیا جب مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ میں سیلیکٹ ہو گئی ہوں تو میں نے خدا کا شکر بھیجا اور ساتھی یہ بھی اپریشیٹ کیا کہ اس گورنمنٹ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے کسی وومن کو یہ ذمہ داری نہیں دی تھی تو اب یہ اس کے لئے میں بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ میں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں جو لڑکیاں پڑھ کے نکل رہی ہیں وہ ضرور میرے پیچھے اسی لائن میں آئیں گی اور ایسا موقع بہت ساری لیڈیز کو ملے گا کیونکہ میں نے کم سے کم ایک سٹارٹنگ تو ہوئی گئی تو دیکھیں جب آپ نے ان بچوں کی بات کی جو آپ سے انسپائر ہوں گی جن کے لئے آپ مثال بن سکتی ہیں اس میں خواتین کا ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے ان کا تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ یقینی طور پر کمزور ہے تو اب ایک پروفیسر نجمہ اختر جب پہلی خاتون وائس چانسر بن جاتی ہے سینٹر انویسٹریز کی تو وہ کتنا جو ہے آگے کے لیے ایک مصبت ایک پوزیٹیو ہم سب کی بچیوں کے لیے ہو سکتا ہے میں نے تو یہاں آنے سے پہلے ہی سوچا تھا اس کی اینویل ریپورٹ دیکھ کے کہ یہاں بیٹیاں بہت کم پڑھ رہی ہیں ہم کیوں اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں لڑکیوں کو اتنا ہم ہوا ہے 36% لڑکیاں ہیں جو کہ کم سے کم پچاس ہونی چاہیے تھیں اور جس طرح کا وہ پرفارم کرتی ہیں once they are inside the university اسے ساپ سے تو پچاس کو بھی کروس کرنا چاہیے تھا تو میری پوری کوشش چاہیے گی جامعہ میں کہ کس طرح سے میں لڑکیوں کے نمبر بڑھاؤں اس کا کئی ریزنز میں نے ڈھونڈے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ہوسٹلز کم ہیں تو لڑکیاں جو دور اور ہمارا ایڈمیشن ٹیسٹ جو میں نے کرایا ہے وہ پورے انڈیا میں کرایا ہے ہمیں صرف دلی اور دلی کے آس پاس کی لڑکیاں نہیں لینے ہیں ہمیں پورے انڈیا کی لڑکیاں لینے ہیں تو اس لیے وہ جب آئیں گی یہاں پہ تو ان کو رہنے کے لیے ہوسٹلز چاہیے ہیں جو ہم نہیں پروائیڈ کر پا رہے ہیں تو میری پوری کوشش ہے اس وقت کہ میں لڑکیوں کے لیے ہوسٹلز بنا ہوں جامعہ میں جگہ کی بہت خمی ہے زمین نہیں ہے تو کیا آپ سوچتی ہیں کہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں کے کچھ عمارتوں وغیرہ کو کچھ ان کا استعمال کیا جائے جو جامعہ سے لگنی والی ہیں کچھ ان کو قرائے پہ لے کے ہوسٹل ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں کیا ایسا ایکچلی قرائے پہ لے کے ہوسٹل ڈیولپ کرنا تو میرا آئیڈیا نہیں ہے مگر آس پاس کی زمینیں جو جامعہ کے راستے میں آ رہی ہیں جیسے ایک یو پی گورنمنٹ کی زمین ہے میں نے ابھی اگلے جو ہمارے پروگرامز آ رہے ہیں بڑھنا ہے جو جامعہ کو اس کے لیے میں نے ابھی پرائیم منسٹر صاحب سے میٹنگ کی تھی اور ان سے ریکریسٹ کی تھی کہ وہ زمین ہم لوگ کو دلوا دیں کیونکہ ایک تو وہ جامعہ کے بیچ میں سے گزر رہی ہے اور وہ جنگل ہے اس میں کرمینل ایکٹیوٹیز ہی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی انکروچ کر لیتا ہے انکروچ کر رہے ہیں لوگ اس کو تو وہ اگر جامعہ کو مل جائے کہ وہ سیف ہو جائے گا اور جامعہ کے لیے اپنے ہوسٹلز بنانے کی اور اپنے نئے دپارٹمنٹز بنانے کی بہت جگہ مل جائے گی تب تک ہم ایسے جا رہے ہیں یعنی ایک کیوبر ایک کیوبر ملٹی سٹوریڈ چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب کوئی بھی فلیٹ یا دو اور تھری سٹوری کی چیز نہیں بنے گی ہم نے ایک بات یہ بھی غور کیا ہے کہ جب مسلم یونسٹی یا مسلم ادارے جو ہوتے ہیں ان کی بات اگر کی جاتی ہے تو پھر اس کو لے کر سیاست بہت ہونے لگتی ہے جس زمین کی آپ نے بات کہی ہم نے ہر طرح کی حکومتیں دیکھ لیں لیکن یہ زمین کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا مجھے لگتا ہے کہ حل ہوگا کیونکہ اب اگر گورنمنٹ انکلائنڈ ہے جامعہ کے لیے بہت ہی سوفٹ کورنر ہے اس کا میں نے پردان منتری سے اور راشپتی سے اور باقی اپنے ایجوگیشن منسٹر سب سے ملاقات کی ہے اور میں نے سب کا ہی سوفٹ کورنر پایا ہے جامعہ کے لیے جامعہ کے ایک 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 پڑھے لکھے مسلم کا گڑھ ہے وہ تو جو ان کے لیے اگر ہم کچھ کریں گے تو اچھا ہی میسج جائے گا اور مجھے پوزٹیوی ریپورٹس ملی ہیں اب ہم لوگ ایک گروپ بنا کے جائیں گے اور یو پی کے سی ایم سے بھی مانگیں گے وہ زمین اور آپ کو امید ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ماحول چل رہا ہے کہ اس میں اگر ہم ٹائملی سٹیپس لیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گی اور اس میں آپ کو یقین وزیراعظم کی مدد ملے گی جیسے کہ آپ ملاقات اس ملاقات کا بھی ذکر کریں گے ناظرین وقت ایک مختصر وقفے کا وقفے کا لوٹ کر آتے ہیں اس گفتوں کو جاری رکھیں گے کیونکہ ہمیں ابھی جاننا ہے کہ جب پروفیسر نجمہ اختر وزیراعظم سے ملی اور صدر جمہوریہ ہند سے ملی تو کیا بات ہوئی ہے اور کیا جامعہ میں میڈلکل کالج کی راہ ہموار ہوئی ہے کہ نہیں وہ ان کے ہی مجھ سے سننے کے لوٹ کر آتی اس مختصر وقفے کے بعد خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جامعہ ملہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر صاحبہ ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے آپ کی جو ملاقات ہوئی صدر جبریہ ہند سے بھی ہوئی ہے اور وزیراعظم نرین نرموڈی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا جامعہ کی ایک بہت بڑی آرزو اور تمنا ہے ہم ویسے تو ترانے میں کہتے ہیں جامعہ کے شہرِ آرزو میرا تو وہ جو ایک تمنا ہے میڈیکل کالج کی ہم ڈینڈل تک پہنچ گئے لو بھی آگیا ہمارے جامعہ میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے اور جبکہ جامعہ دوہزار بیس میں اپنی سد سالہ تقریبات منانے جا رہا ہے یہ خواب جو ہے آپ جو ہے اس کو تعبیر کی حد تک پہنچائیں گی جس دن سے میں آئی ہوں آج مجھے تین مہینے ہوئے آئے ہوئے آپ اپریل میں آپ نے آئی ہے اس کے بعد امتحانات داخلے اور سب تب سے ہر پلیٹ فارم پہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ یہاں جامعہ میں ایک ہی کمی ہے باقی کوئی کمی نہیں ہے ایک ہی کمی ہے کہ یہاں میڈیکل کالیج نہیں ہے اور اس کی نیڈ بہت ہے اور اس کی تیاری بھی بہت ہے ہمارے بس فیزیو تھیرپی ہے اور دیفرن طرح کی پیرامیڈیکل ہیں تو یہ سب ہوتے ہوئے ہمارا حق ہے کہ ہم میڈیکل کالیج کی طرف جائیں میں پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں لیول پہ جا چکی ہوں اور مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے فورانی اپوائنمنٹس دیئے اور وہاں میں نے یہ بات رکھی کہ اس میں ایک تو یہ کہ ہمارے سو سال ہو رہے ہیں یہ ایک موقع ہے جب بھی سو سال کسی یونیورسٹی کے ہوتے ہیں ہم بہت سیلیبریشنز ہوتے ہیں ہم ایک پورے سال کریں گے ہم کوئی ویک یا ایک مہینہ نہیں کریں گے تو ہمارے نمبر آف سیلیبریشنز بہت ہوں گے اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز آئے گی کہ ہم ایک سٹارٹنگ آف دا میڈیکل کالیج کر دیں سٹارٹنگ ہو جائے گی تو ایک دن اینڈ بھی ہوگا یہ میرا یقین ہے اور پردان منتری جی نے مجھے بہت ہی پوزٹیو رسپونس دیا اس بات کا کہ میں نے کہا کہ میں شروع کرنا چاہتی ہوں تو بولے آپ کیجئے یہ ہونا چاہیے وہاں پہ اور ساتھی میں نے یہ بھی کہا کہ میں پورا نہیں کر پاؤں گی کوئی بھی وائش چانسلپ پورا نہیں کر سکتا انہوں نے کہا نہیں ہے آپ کے سامنے ہی شروع ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ختم ہو تو اس کا مطلب سپورٹ ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں جامعہ کے ساتھ ہوں تو اس کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پورے زور نہ لگا دیں اچھا اس کے لئے زمین وغیرہ کا جو مسئلہ ہے دیکھیں زمین سب سے پیدا مسئلہ زمین کا ہے بہت سارے پیرلل مسئلے ہوتے ہیں ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے بس سوائے جوش کے تو اس کے لئے ابھی یہ کمیٹی بنا دیئے میں نے اور وہ لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دو تین جگہوں سے زمین کے لئے کوشش کریں گے پیرلل کوشش ہیں ضروری نہیں کہ ہم جامعہ کے اندر ہی بنایا اس کو جامعہ کا سیکنڈ کیمپس بھی ہو سکتا ہے جہاں اس کیونکہ اس کے لئے بڑی زمین جائی ہے تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھیں کہ جب ہم جامعہ کی سالسالہ تقریبات منا رہے ہوں تو اس دوران یہ جو میڈیکل کالیج کا خواب ہے جامعہ کا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے اس کی شروعات تو ہو ہی جائے کسی طریقے سے تاکہ یہ آگے چل کے مکمل ہو سکے انشاءاللہ جامعہ کو لے کے اس کی اقلیتی کردار کو لے کے بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے خبروں میں بھی رہا ہے تو ابھی کیا اس کی اسٹیٹس ہے اقلیتی کردار کا اور اس کو بچانے کے لیے آپ کیا کر پائیں گی میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آج ہمارے پاس مائنورٹی سٹیٹس ہے یہ معاملہ ابھی سبجیڈس ہے اس لیے میں اس کے بعد میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گی جب کوئی ڈیسیشن ہو جائے گا اس کا تب بھی کریں گے but till that time ہم مائنورٹی سٹیٹس ہے اور ہم اس کے لیے اسی حساب سے چل رہے ہیں جو مائنورٹی یونیورسٹیز کے پاس جو حق ہوتا ہے اور جو ہمیں کنسٹیوشن نے دیا ہے جامعہ ایک صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے ایک مومنٹ ہے اور اس میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نیشنلزم پیٹرٹیزم یعنی حب الوطنی قومیت پسندی یہ سب کچھ اگر کہے کہ اس کی بنیاد میں ہے شامل تو اس کو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح اور آگے بڑھائے جا سکتا ہے اس جامعہ کی تاریخ کو لوگوں تک کیسے پہنچائے جائے جامعہ جن قدروں پہ بنا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے نیشنلزم مینلی وہ ہر یونیورسٹی اتنی خوش خسمت نہیں ہوتی کہ ان قدروں سے سٹارٹ ہو اور وہ کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہم دیش کے لیے اور دیش کی ضرورت کے لیے اور ورلڈ کی ضرورت کے لیے ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنے کورسز بناتے ہیں اپنے سٹونڈز کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کے جب بھی وہ کبھی بھی کام کریں چاہے وہ سائنٹسٹ بنے یا ڈاکٹر بنے یا کچھ بھی بنے تو وہ ان کی پرائیٹی فرسٹ پرائیٹی نیشن فرسٹ ہے وہی گاندھی جی نے جو خواب دیکھا تھا گاندھی جی نے بہت ایسے جامعہ کئی بار کرائیسس سیچویشن سے باہر نکلا ہے چاہے انیس سو پتیس رہا ہو چاہے اس کے بعد انیس سو بیالیس سنتالیس اس دوران میں بھی اور گاندھی جی ساتھ میں کھڑے رہے اور یہ جامعہ کے جو جتنے بھی بانی رہے ہیں انہوں نے جامعہ کے لئے بہت قربانیاں دی ہیں تو جامعہ کے جو پرانے لوگ ہیں ان کو کیا اس کے ساتھ جوڑنا چاہیں گی جو جامعہ کے اولڈ بائز ہیں بہت اچھی طرح سے وہ جڑے ہوئے ہیں ہر پرولم میں کھڑے ہوتے ہیں ساتھ اور آئیڈیاز دیتے ہیں اور ایڈوائز دیتے ہیں اور ان کو ہم لوگ ٹائم ٹائم پہ یاد کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے اولڈ بائز نکل رہے ہیں جو ہمارا الیمنا ہے وہ تو ہمارا ٹریجر ہے ان کو ہم لوگ اچھی طرح سے باندھ کے رکھنا چاہیے اور بار بار ان کو اپنے انسٹیوشن میں آنے کی دعوت دینے چاہیے یہ جو سو سالہ جیشن ہوگا اس میں ایک بہت ہیوڈ اولڈ بائز کے لئے الیمنا کے لئے پروگرام ہوگا جس میں وہ یہاں آئیں گے ان میں جو بہت اچھا کر رہے ہیں ان کو کوشش کریں گے کیسے طرح سے عزت ملے ان کو آوارڈ ملے کوئی جو جامعہ دے سکتا ہے اور ساتھ میں وہ بھی وہ بھی اس میڈیکل کالیج کی تحریک سے جڑے ہر آدمی اس وقت صرف میڈیکل کالیج کی تحریک سے جڑے کیونکہ گورنمنٹ کی فنڈنگ لیمیٹڈ ہے اور ہم ہر چیز اس کے سہارے نہیں کر سکتے تو ہمارے اپنے اپنے پیروں میں کھڑے ہونے کی کوشش پوری کریں گے اسی جنون اسی ولولے اسی شدت کی ضرورت ہے جو زاکر صاحب میں تھا مجیب صاحب میں تھا عابد صاحب میں تھا مولانا محمد علی جہور میں تھا اور گاندھی جی میں بھی تھا ناظرین ہم لوٹ کر آتے ہیں بس اس آخری جب ہم بات کریں گے تو پروفیسر نجمہ اختر صاحبہ سے کیونکہ ان کا ایڈوکیشن پر کام بہت ہے اور یہ خود اب ایک اکیڈمیک انسٹیٹوٹ میں اس طرح سے ذمہ داری سنبھال رہی ہے تو اس کا فائدہ کتنا بچوں تک پہنچے گا اس پر بات کریں گے مگر اس مختصر وقفے کے بعد خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جامعہ ملہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر صاحبہ اور یاد دلاتے چلیں کہ پہلی خاتون وائس چانسلر ہے جامعہ ملہ اسلامیہ کی بھی اور کسی بھی سینٹرل یونیورسٹی کی نجمہ اختر صاحبہ آپ کا ایڈوکیشن پر بہت کام ہے جو آپ کی پی ایس ڈی ہے وہ بھی ایڈوکیشن میں ہی ہے آپ نیپا کے ساتھ جڑی رہیں پلاننگ ایڈمیسٹیشن جو ایڈوکیشن کا نیپا کا مین موٹیو رہا ہے اور آپ اگنوں کے ساتھ بھی رہیں آپ نے الیگرمسٹی کو بھی دیکھا وہاں پر بھی آپ کا ایک دور رہا تو اس تمام چیزیں جب ساتھ جڑ جاتی ہیں نجمہ اختر جب کے اندر تو وہ نجمہ اختر جب جامعہ ملہ اسلامیہ آتی ہے تو یہ جامعہ ملہ اسلامیہ کے لیے کس طرح سرمایہ بن سکتی ہے یہ سارا ایکسپیرنس لے کر ہی ایک آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری اس طرح کی لے سکے اس کے علاوہ میں نے انٹرنیشنل ڈگریز بھی لی ہیں یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن کے اوپر جی آپ کومن ویلت کی بھی آپ کی فیلوشپ ہے جی تو وہ ساری مل کے جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی وہ کرتے چلتے ہیں بٹ اتنی بات ضرور ہے کہ ایڈمیسٹریشن کی جو باریکیاں ہیں وہ سب مجھے آتی ہیں کیونکہ علیگر کا ایکسپیرنس بھی بہت بڑا رہا ہے اور ساتھی سٹونٹس کے انٹری اور ایگزٹ دونوں چیزیں مجھے آتی ہیں اس کنٹرول آف ایڈمیشن ایڈمیشن یہ میں نے علیگر میں سیکھا تھا تو یہاں پہ آکے اتنا مشکل یا انجانہ نہیں لگا مجھے آپ کے بات ٹف ایڈمیسٹریٹر ہیں یا اگر میں جامعے سے پڑھا ہوں اگر میں آپ کے دور میں ہوں تو مجھے مطلب اپنی تمام جو الٹی سیدھی حرکتیں ان کو روک دینا چاہیے اگر آپ کے دور میں ہوں میں تو بچے اگر الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کریں گے تو کیا ہم کریں گے بچے تو کریں گے ہی مگر ان کو ذمہ داری سمجھاتے ہوئے شیطانی کر سکتے ہیں شرارت کر سکتے ہیں لیکن کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں nothing against the institution yes اتنا strict تو میں ہوں ضرور اور اس میں بچے ہی نہیں ہیں اس میں teachers بھی ہیں اس میں administrators بھی ہیں باقی کوئی بھی آدمی anti اپنے institution کے against جو کام کرے گا وہ institution کا friend نہیں ہے at least اتنے تو میں ہوں یہ بھی میری کوشش ہوگی اب سے کہ attendance بھی 75% ہو جاسے ہونی چاہیے اکثر universities میں نہیں ہو رہی ہے اور بہت سی یہ اکھلی جانے teachers کی بھی attendance پہ دھیان نہیں اس کے لیے teachers کی attendance بھی ضروری ہے teachers بھی ساتھ ہوں گے تب ہی یہ کر سکتے ہیں کوئی کام vice chancellor's اکھلے نہیں کرتے ہیں teachers ہوتے ہیں ساتھ تو ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیا میں نے اور انشاءاللہ ساتھ ملے گا مجھے اور بہت اچھا کوئی operation ملتا ہے اچھا آپ کے اندر UPSC coaching institute ہے جس میں آپ جو candidate تیار کرتے ہیں UPSC وغیرہ کے لیے تو وہ بہت اس کے result اب اچھا آنے لگا ہے کافی اور تیسری position بھی جنید نے اس بار حاصل کی تو ہمارے reporter ہیں خودرم شہزاد ان کا یہ سوال ہے کہ کب جو ہے جامعہ top one جو ہے وہ دے پائے گا اس ملک کو UPSC میں کہ جب number one جو ہے جامعہ سے ہوگا جس طرح کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے admission کے لیے جو line لگتی ہے جو لوگ apply کرتے ہیں اس بار تو بہت اس بار بہت زیادہ بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی ہے جامعہ number one پہ ہے ان سارے institutions کے جو academies جو ہیں مگر ان ساری کوششوں کے اور ہم نے اپنے teachers جو رکھے میں وہ بھی کچھ administrators ہی رکھے میں کہ ائی ایس آفیسر ائی پی ایس آفیسر retire ہو کے ہمارے یہی کر رہے ہیں اس پہ کام تو کافی محنت ہے اور ساتھی ہماری پوری کوشش ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کب فرسٹ آئے گا وہ تو مجھے ڈیٹ نہیں پتا پٹ انشاءاللہ آئے گا ضرور یہ دعا ہے ہماری کے جامعہ سے انسٹوٹ سے کوئی number one جو ہے وہ نکل کے جائے UPSC میں جامعہ میں ایک extra curricular activities کا اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے چاہے sports رہے ہوں چاہے cultural activities وغیرہ ہے تو ان کو اور آپ کے پاس بہت اچھا auditorium بھی موجود ہے اور محس قوم کا ایک اپنا الگ تو اس کو اور بڑھائیں گے کیا اور سلسالہ تقریبات میں کچھ ہمارے پاس شاید اس ایریا میں ناؤرن انڈیا میں بیسٹ سٹیڈیم ہے ہمارے پاس بہت اچھا auditorium ہے اور ساری فیسیلیٹیز ہیں اور جن بچوں کو سپورٹ میں داخل کرتے ہیں ان میں بہت اچھی پوزیشن پا رہے ہیں لوگ جگہ جگہ جا کے ایک بڑے محاذ کی طرح کرنے کی کا ارادہ ہے جس میں ہماری اپنی ٹیم ہو جگہ جگہ سے جیت رہی ہو اور نیشنل اور انٹرنیشنل آج بھی دو بچیاں ہمارے ہاں سے انٹرنیشنل ٹینس میں جا رہی ہیں فلیپین جا رہی ہیں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے اس کو کئی گنا بڑھانے کی کوشش کرنی ہے اور ڈراما اور ماس میڈیا کمیونکیشن تو ہمارے پاس ہے ہی کورس اس کا اور اس کے علاوہ سٹورنٹس جو بھی ٹیلنٹیڈ ہیں ان کو ضرور میں یہ موقع دوں گی آنے والا جو ایک سال ہے ہمارا سیلیبریشنز کا اس میں ایسے ڈراما اور میوزک یہ سب چیز ہوگی کیونکہ ایڈوکیشن ان کے بینا ادھوری ہوتا آپ کا ایک پلیسمنٹ سیل ہے اس کا بھی بڑا اچھا رول رہا ہے کیونکہ اخبارات میں اکثر خبر آتی رہتی ہیں اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ آپ جو پبلک گلیشن ڈپارمنٹ اچھا کام کر رہا ہے اس لحاظ سے کہ ہم جامعہ کی خبریں انگریزی اخبارات وغیرہ میں اور چینلز وغیرہ پہ اور ان کی ویف سائٹ پہ بھی دیکھنے لگے ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے کیونکہ ایڈوکیشن کے ساتھ اگر روزگار جڑ جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے تو کچھ اس پہ کرنا ہے ہمارے پاس بیچلرز لیول پہ تو وکیشن ہے ہی بی ووک کے نام سے ڈگریز ہے جو ڈیفرنٹ طرح کی وکیشن پہ ڈگریز ملتی ہے اس کے علاوہ روزگار تک والا جو ایک الگ سینٹر ہے اس میں وہ بچے ہیں جو بہت زیادہ نہیں پڑھے ہیں مگر ان کو روزگار کے ہم لوگ ٹائم لی ان کو ریپورٹنگ ہے اور اس کے اندر ہم نے بچوں کو بھی جو ریپورٹنگ کی تیاری بچے بھی کرتے ہیں اور ان کی گائیڈنس بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے تو میں ایسے امید کرتی ہوں ہمارے ہر کورس ایوری کورس شوڈ ان ٹو جوب ایسا ہو اور ہم اس کے علاوہ انڈسٹری سے معلوم کر رہے کہ آپ کو ہمارا انجینر چاہیے اس کے میں کیا سکلز چاہیے اگر وہ سکلز ان کی پسند کی ہم دیل سکیں تو نکلنے کے بعد ان کو جوب ملنا مشکل نہیں ہوگا بچپس لے کر اب یہاں تک آپ پہنچی ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیتی ہیں لوگوں کو خاص طور سے بچوں کی ایڈوکیشن کو لے کر اور تعلیم کو لے کر اگر وہ انسپائرڈ ہیں ایک ومن وائی چانسلر سے تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی سپیشل نہیں ہوتا ہے ہر آدمی نورمال ہی چلتا ہے میں بھی آپ ہی کی طرح سے تھی اور بڑھ کے یہاں تک پہنچی ہوں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو بھروزہ کریں اور ان کو پڑھائیں اور کام کرنے دیں اس کے پاس اس کو یہ نہ کریں گے ان کی پڑھائی ویسٹ ہو ہمارے یہاں بہت سا نئے کورس کھل رہے ہیں I am کھول دیں ہر وہ کورس اب جو کھلے گا وہ صرف جوب کے ساتھ کھلے گا لوگ اس پہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ صرف جوب اور انٹیٹ کورس کی بات کر رہی مگر ہم پڑھائی بیسکلی نوکری کے لیے کر رہے ہیں تو اس لیے اور اپنی نولیج پڑھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں مگر اگر جوب نہیں ملے گا تو اگلے سٹیپ کی پڑھائی نہیں کرے گا لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے نہیں تو میری میں ویلکم کرتی ہوں لڑکیوں کو بھی اور بوئیس تو پڑھی رہے ہیں ہمارے اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں مگر لڑکیاں بہت اچھا کر رہی ہیں اس میں شک نہیں کیونکہ آپ خود بیٹھ ہوئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری خواتیم جیسے ہریانہ میں کہتے ہیں ہماری چھوڑی کوئی چھورن سے کم ہے تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہے اور وقت تنگی ہے کیونکہ آپ سے بہت سوال پوچھنے ہم ایک ایسا اور موقع تلاش کریں جس میں آپ سے پھر بات کریں ناظرین یہاں آج بس اتنا ہی خاص علاقات میں اجازت دیجئے آرہ